زندگی بہت خوبصورت ہے اس کے کئی رنگ ہیں زندگی کے یہی روپ نہیں ایک دنیا اور بھی ہے موسیقی 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 مغرب میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ شاداب علاقے ہیں میر پرخواس تھرپار کر کا مرکزی شہر یہ عاموں کی پیداوار کے لیے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے کنری اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ دنیا میں مرچوں کی تجارت کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے مشرق اور مغرب کے درمیان ریت ہی ریت ہے پیاس ہی پیاس تھرپار کر کے درمیان ریت ہی ریت ہے بارک کا اسی فیصد سے زیادہ علاقہ ریگستان ہے لیکن اس کی مٹی میں عجب تاثیر ہے بارش کا ایک چھینڈا پڑتے ہی یہ زمین مسکرانے لگتی ہے سہرا لہ لہا اٹھتا ہے لیکن آنکھیں گہرے بادلوں کو ڈھونٹی ہی رہتی ہیں جہاں تک سڑکیں آتی ہیں وہاں بہ آسانی پہنچا جا سکتا ہے لیکن سہرا کا سفر مصبوط گاڑیوں کے بغیر ممکن نہیں عام لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مخصوص ساخت کے یہ ٹرک استعمال کرتے ہیں انہیں مقامی آبادی کھیکڑا کہتی ہے تھر کے باشندوں کا سب سے بڑا رفیق اونٹ ہے جہاں کچھ بھی نہیں وہاں یہی سب کچھ ہے سواروں کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے اگر کسی مرد کے پیچھے کوئی خاتون بیٹھی ہو تو وہ اس کی بیوی ہوگی جبکہ ماں اور بیٹی کو عموماً اونٹ پر آگے جگہ دی جاتی ہے تھر کی تاریخ خود تھر کی طرح بکھری اور پھیلی ہوئی ہے قدیم زمانے میں مختلف علاقوں میں مسلمان، ہندو، بدھ اور جین حکمران برسرے فردار رہے اب بیشتر آبادی مسلمان اور ہندووں پر مشتمل ہے مسلمان اکثریت میں ہیں تھر کے باشندوں کو تھری کہا جاتا ہے یہ کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں بہت سے قبیلیں صرف اپنے ہنر سے پہچانے جاتے ہیں اور صدیوں سے اپنی جدی پشتی پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں موسیقی تھری اپنے حال میں مگن ہے جو مل گیا کھا لیا جو دستیاب ہوا پہن لیا بعض اوقات تو ایک لباس جسم سے پھٹ کر ہی اترتا ہے اب بھی یہاں بہت سی جگہوں پر کرنسی کے جدید نظام کے بجائے مال کے بدلے مال یعنی بارٹر سسٹم رائج ہے تھری خواتین اپنے مقصوص کڑوں سے پہچانی جاتی ہیں انہیں باہیوں کہتی ہیں غیر شادی شدہ خواتین باہیوں صرف کونیوں تک پہنتی ہیں اگر کسی خاتون کی کونیوں کے ساتھ ساتھ یہ کڑے بازووں میں بھی نظر آئیں تو یہ اس کے سوحاق کی علامت سمجھے جاتے ہیں سہرہ کی مٹی انسان کو بہت جلد سمجھے جاتے ہیں انہیں بلوغت کو پہنچا دیتی ہے اسی لیے یہاں دس بارہ سال کی بچیوں کے بھی شادی کر دی جاتی ہے موسیقی 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 پھر گھر کا تصور جاتا ہے موسیقی 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 یہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہتے ہیں نرم و نازک ہونے کے باوجود یہ ریت کے جھکڑوں کو بڑی آسانی سے سہ لیتے ہیں ان میں بارش کا پانی بھی داخل نہیں ہوتا مویشی تھریوں کی کل کائنات ہیں یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنے مویشیوں کو قریبی منڈی میں لاکر فروخت کرتے ہیں مویشیوں سے حاصل ہونے والے بال اور اون تھر میں قائم گھریلو سنت کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتی ہے یہاں بالوں سے دھاگا بنانے کے روایتی طریقے رائج ہیں اس طرح دھاگا بنانے کو ڈھیری کہتے ہیں انہی بالوں سے بنائی جانے والی یہ دری کھڑ کہلاتی ہے ان بالوں سے کمبل اور چادریں بھی بنائی جاتی ہیں انہیں خطو کہتے ہیں خواتین اور مرد جو چادر پہنتے ہیں وہ لوئی کہلاتی ہے یہاں کے قالین بے نظیر ہیں بے رنگ سہرہ میں گہرے رنگ کے ملبوس عجب رنگ بگھیرتے ہیں تھری خواتین پردے کی سخت پابند ہیں اجنبی نظروں کی چبھن کو یہ بہت دور ہی سے محسوس کر لیتی ہیں یہاں کی عورتیں پاکستان کی اکثر خواتین کی طرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتی ہیں انہیں آرام کے جو چند لمحے میسر ہوتے ہیں ان میں یہ اپنی ذات کے کرو تنہائی اور چاہتوں کو نقشنگار کا روپ پخشتی ہیں دھر سراب نہیں حقیقت ہے اس کی ریت پر سے نامور حکمران اور مجاہدین کے قافلے گزرے ان کے قدموں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی ہے محمود غزنوی نصیر الدین محمد حمایوں نادر شاہ افشار سید احمد شہید تھر میں ماں قبل تاریخ کے آثار بھی ملتے ہیں قدیم زمانے میں یہ ہاکڑو تہزیب کا ایک مرکز تھا یہاں دراوری دور کے نقوش بھی ماضی سے جھانکتے نظر آتے ہیں کنری کے قریب نوٹو نامی مقام سے مون جو دڑو کے اہد کی ایک مہر بھی ملی ہے میرپل خاص کے نزدیک انتہائی قدیم تہزیب کے آثار موجود ہیں انہیں کہا ہو جو دڑو کہا جاتا ہے پاری نگر تقریباً دو ہزار سال قبل ایک بین الاقوامی بندرگاہ تھی کبھی یہاں سمندر تھاٹی مارتا تھا اب یہاں ہر طرف ریت اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جین دور کے کچھ آثار اب بھی یہاں موجود ہیں ویرہ واہ میں واقعی یہ خوبصورت مندر بھی جین تہزیب کی یادکار ہے نگر پارکر کا یہ جین مندر بھی اپنے اہد کا قصہ خواں ہیں ویرہ واہ سے کوئی چودہ میل پرے گوری کا مندر ہے یہ بھی جین مت کی عبادت کا ہے یہ تیرہ سو چھہتر ایسفی کی تعمیر کہی جاتی ہے نگر پارکر سے چار میل پہلے بھوڑے سر میں ایک تاریخی مسجد واقع ہے اسے گجرات کے سلطان محمود بیگڑا بن مظفر شاہ کی سند آمد کے وقت یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا تھر میں کئی قلعے بھی تعمیر کیے گئے یہ سہرہ اور شاداب علاقوں کے سنگم پر واقع ہیں نو کوٹ کا قلعہ اٹھارہ سو چودہ ایسفی میں ٹالپر حکمران میر مراد علی خان نے تعمیر کر آیا تھا عمر کوٹ ایک تاریخی شہر ہے یہاں پندرہ سو بیالیس ایسفی میں مغل عظم جلال الدین محمد اکبر نے آنکھیں کھولی یہاں بھی ایک تاریخی قلعہ موجود ہے جو عمر سمرو بن دودو سے منصوب کیا جاتا ہے اس قلعے نے دنیا عدب کو عمر ماروی جیسی لوگ تاستان دی عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف پھٹائی نے اس لوگ کہانی کو سر ماروی میں بیان کر کے عمر کر دیا شاہ لطیف نے ماروی کی بستی بھالوا کو ملیر کے نام سے پکارا ہے ملیر یعنی سرسبز و شاداب علاقہ عمر سمرو تک جب ماروی کے حسن و جمال کے چرچے پہنچے تو اس کے دل میں بھی ماروی کو حاصل کرنے کی خواہش چاگ اٹھی وہ ماروی کی بستی میں آیا اس وقت ماروی پنگھٹ پر پانی بھر رہی تھی عمر سمرو اسے اٹھا کر عمر کوٹ لے آیا جہاں اس نے ماروی کو اس امید پر قید میں رکھا کہ شاید وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے لیکن ماروی کی آنکھوں میں تو ملیر بسا ہوا تھا مٹی کی خوشبو کے آگے قلعے کی شہانہ زندگی کچھ بھی نہ تھی عمر سمرو پاک تامن ماروی کی استقامت دیکھ کر اسے رہا کرنے پر مجبور ہو گیا آج بھی سندھ کے لوگ فنکار ماروی کی درد کے ترجمان ہیں موسیقی سہرہ میں جاندار زندگی کی علامت ہیں مور ہر جا اپنی رانائیاں بکھیرتا نظر آتا ہے یہ سامپ کے جانے دشمن ہیں یہاں موسمِ گرمہ میں ہر جانب سامپ ہی سامپ دکھائی دیتے ہیں موسیقی ایک انتہائی خطرناک سامپ ہے مقامی روایت کے مطابق یہ سوتے ہوئے انسان کے جسم میں اپنا زہر سانس کے ذریعے داخل کر کے اسے ہمیشہ کی نیل سلا دیتا ہے موسیقی دیکھ سے بچنے کے لیے سہرہ کے باشندے رات کو پیاز اور لہسن کھا کر اور انہیں چارپائی سے باندھ کر سوتے ہیں کیونکہ ان کی بدبو سے یہ سامپ دور بھاگتا ہے لونڈی بھی زہریلا سامپ ہے یہ پکڈنڈیوں پر بیٹھ کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور کرسے ڈسکر ہی دم لیتا ہے موسیقی یہاں سامپ کے کانٹے کا علاج روایتی طریقے سے کیا جاتا ہے مولچ کو بھوپو کہتے ہیں اس کے ساز بجانے والے ساتھی کو پاوریو کہا جاتا ہے بھوپو زہر چوستا ہے اور پاوریو منتر پڑتا رہتا ہے آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے ہتھیار بوم رینگ کے طرز پر یہاں جانوروں کے شکار کے لیے کاتر استعمال کیا جاتا ہے دھر کی ریت چور کے پاؤں کی بیڑیاں ہیں یہاں مالکی بازیابی کا ایک منفرد نظام رائج ہے چور کے پیروں کے نشانات کی مدد سے کھوجی انہیں جلدھی شناف کر لیتے ہیں کھوجیوں کو پیری کہا جاتا ہے بابا یہ پانی کسے ملن دو کٹیو کٹیو گھڑوں پرتے آئے کڑے پاس سے آئے ان پاس دھر کی پوری زندگی کا مہور پانی ہے جہاں جہاں پانی ہے وہاں وہاں زندگی ہے صبح کے آغاز سے ہی پانی کی تلاش شروع ہو جاتی ہے لوگ میلوں دور سے کھوجیوں سے پانی لینے آتے ہیں یہاں اونک کی مدد سے پانی نکالنے کا قدیم طریقہ ہی رائج ہے چھوٹے شہروں میں پانی کی مارکیٹیں بھی قائم ہیں بہت سے کھووں کا پانی کھارا اور زہریلا ہے لیکن لوگ اسے پینے پر مجبور ہیں تھر میں کئی موسم عبربر سے بغیر ہی گزر جاتے ہیں ایک نسل بارش دیکھے بغیر ہی جوان ہونے لگتی ہے کونے، تالاب اور جوہر سب ہی سوک جاتے ہیں ہر طرف بھوک کے محیب سائی پھیلنے لگتے ہیں پھر تھر کے باسی نئی دنیا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں انہیں جہاں پانی نظر آتا ہے وہیں بسیرہ کر لیتے ہیں ایک قافلہ جب دوسری جگہ پہنچتا ہے تو اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے تھر میں چھائی روئی خضا میں خوشی کی یہی چند لمحے ہیں تھر، سہرہ زندگی، یہاں مسائب، بے حساب، لیکن زندگی روان دوا دنیا میں دیہات سمٹ رہے ہیں اور شہر وسیع ہوتے جا رہے ہیں شہر کی رونک انسان کو قید کر لیتے ہیں لیکن تھری، ماروئی کی طرح آسائش کی زنجیریں توڑ کر اپنے مرکز کی جانب لوٹ جانا چاہتے ہیں تھر کے لوگ اپنی مٹی، اپنی روایات اور اپنی آزادی سے محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں دکھ موجزن ہیں لیکن چہروں پر جدو جہد سجی ہے انہیں اپنی ہستی کے مٹنے کا غم نہیں، آنے والوں کے فکر ہے مسائب کا یہ کڑا دن بھی گزر ہی جائے گا جب عبر برسیں گے تو ایک نیا دن شروع ہوگا یہ اسی دن کے انتظار میں ہے موسیقی 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 موسیقی